آج کی اس ویڈیو میں پرانے جوتے جن کو ہم پھینکنے والے تھے کا استعمال کرتے ہوئے گھر کو کلین کرنے کا ایسا امیزنگ طریقہ شیئر کروں گی جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا اس کے لیے نہ تو ہم جھاڑو یوز کریں گے اور نہ ہی پول جھاڑو کا استعمال لیں گے اور نہ ہی ہم وائپر یوز کریں گے اور نہ ہی جرابو کا استعمال لیں گے آج کی اس ویڈیو میں بہت سارے لائیو ہیکس ٹپس اور ٹکس شیئر کروں گے ایسے جو منی سیونگ ہوں گے ٹائم سیونگ ہوں گے اور ہماری ڈیلی لائف کو آسان بنا دیں گے اگر آپ ویڈیو فل ووچ کرتے ہیں تو ان چھوٹی موٹی امیزنگ انٹریسٹنگ اور یوسول ڈپس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹک ٹاپ ہوں گے صبر دست ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو بڑھتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو کے طرف جب ہم بزار سے یہ ٹوٹپک لے کے آتی ہیں تو یہ بہت تیز ہوتی ہے ان کی شارپنس ہے بہت زیادہ ہوتی ہے جو بہت تیک ہی ہوتی ہیں آپ انکو اس طریقے سے مت اپنے دانتوں میں پھیڑے پہلے ہم نے ان کی شارپنس ختم کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کرنا کے ہاں لے لینا ہے کوکنگ آئل اور اس کے دو سے تین کتری اپنے ہیئرس پہ ڈال کر آپ نے دونوں ہاتھوں سے اس طریقے سے ملنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو ہاتھوں میں لے کے اچھے طریقے سے ان کو پہ لگا لینا یہ سب پہ لگ جائے گا اس سے کیا ہوگا اس کی شارپنیس ختم ہو جائے گی یہ سوفٹ ہو جائیں گی اور یہ ہمارے مسوروں میں سے کون نہیں نکالیں گے ورنہ یہ جب بھی اس کو ہم دانتوں میں پھیرتے ہیں تو اس مسوروں سے کون نکلنا شروع ہو جائے گا ان کی تیکیپن کی وجہ سے اب جلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری اس طرح کی ٹیپ کے لیٹڈ ہے جب بھی ہمیں ان کو یوز کرنا ہوتا ہے تو اس کا سیرہ ہمیں وہ مشکل ملتا ہے اور ہمیں جلدی ہوتی تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک ماچس کی تیلی لے لینی میں نے جلی بھی لی ہے آپ کون جو ہر سی مرضی لے سکتے ہیں اور آپ نے اس کو اس کے اندر آکے فول کر کے اوپر اسے تھوڑا سا پریس کر دینا ہے اب آپ کو کوئی یہ پرابلم کریٹ نہیں کرے گی جلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف آج کل پیاس آ رہی ہیں سبس سبس پیاس بہت مہنگے ہیں دوسرے بھی خیر بہت مہنگے ہیں تو ہم نے سبس پیاس کیسے محفوظ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو باہر رکھتے ہیں تو اس کے جو گرین پتے یوز ہوتے ہیں سالن میں تو یہ سوک جاتے ہیں پھر یوز ہونے کے قابل نہیں رہتی تو آپ نے لے لینی ہے بوٹل بوٹل کو آپ نے کرنا کیا چھوڑی گرم کر کے جو بھی آپ کے پاس گرم کر کے آپ نے اس سائل سے اس کو کٹ لگا لینا ہے کٹ لگانے کے بعد آپ نے اس میں جتنے بھی آپ کے پاس پیاس ہیں تو آپ نے اس میں ڈال لے رہے ہیں بہت آسانی کے ساتھ یہ کٹ لگ جاتا ہے اس کو گرم کریں تو فوراں یہ اور اس کی شارپنس بھی اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے اس کو گرم کر کے دوبارہ اس کے سائیڈوں پر پھیریں تو اس کی شارپنس ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو پیاس کو اس طریقے سے فولڈ کر کے اندر بھر لینا ہے جتنا بھی آپ کے پاس پیاس ہے تو آپ نے اس کو کرنا کیا ہے فریج کے دور میں رکھ دینا ہے جب فریج میں بوٹر سٹینڈ ہوتا ہے وہاں پہ اس کو رکھ دیجئے یہ بہت جگہ کم گہ رہے گا دوسرا سمیل نہیں آئے گی اور تیسرے نمبر پہ ہے یہ کہ فریج میں کوئی مسکریٹ نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کے گرین جو لیوز ہیں وہ بھی یوز ہو سکیں گے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہ کھیرے جو ہمارے گھر میں آ جاتے تو ہمارے جگہ میں فریج میں سپیس نہیں ہوتی ان کو رکھنے کے لیے تو اس کے لیے میں نے ایک بوٹل کا یوز لیا ہے بوٹل کو اس طریقے سے پھر میں نے کٹ کر لیا اور آپ ہمیں اس میں سارے کھیرے جتنے بھی ہمارے پاس ہیں اس میں ڈال لیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو دو بوٹل کا یوز کر لیجئے تو اس سے بھی کیا ہوں گا کہ ہمارے جو فریج میں ہے نا مسکریٹ نہیں ہوگا اس کو بھی آپ بوٹر سٹینڈ پہ رکھ سکتے ہیں یا اس کو آپ دور میں رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ان کو محفوظ کر سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹیپس ہیں جن کو کئی لائز استعمال کرتے ہیں ہم اپنے ڈیلی ڈائف کو آسان بنا سکتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹی پرابلم سے ہم جو کریٹ ہو جاتی ہیں ان سے بچ سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے سارے کھیرے جتنے بھی ہیں اس میں ڈال دی ہیں ایک مجھے چاہیے تھا اس کو میں نے نہیں اس میں ڈالا اس کو میں نے یوز کرنا تھا تو باقی جو میں نے سارے اس میں ڈال دی اور آپ اس کو فریج کے ڈور میں رکھ دیں گی اور جب یہ کم سکم 10 سے 15 دن تک ہمارے سیو رہ سکتے ہیں امید کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ٹیپس ہیں میرے جو آپ کو چنی مونی سے پساند آ رہی ہوں گی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کے طرف نیکس ٹیپ میری سبز میرچوں کے ریلیٹیڈ ہے کہ جب سبز میرچیں مہنگی ہو چکی ہیں تو جو سبزی فروچ ہوتے ہیں گرمی موسم شروع ہو گیا تو ان کو فریش رکھنے کے لیے اوپر نا ڈھیروں پانی ڈالا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایسی علاقے ہمیں فریج میں رکھ دیتے ہیں تو جو گلنا شروع ہو جاتی ہیں آپ نے سب سے پہلے ان کو خوشے کرنا ہے اس طریقے سے کوئی بھی کچن ٹاول لے لی جی جب موٹا کپلا لے لی جی اس میرا کیس کو سب سے پہلے اپنے ڈیمیج مرچیں وہ نکالنی ہیں اس کے بعد ان کو خوشے کرنا خوشے کرنے کے بعد آپ نے اس طرح ایریٹا ڈپیمین ٹیچو بچھا لینا ہے بچھانے کے بعد آپ نے اس کے ڈنٹل توڑنے ہیں اس لیے کیونکہ ہمیشہ جو مرچ ہے وہ ڈنٹل کی طرف سے خراب ہوتی ہے سب کیوں میں ڈنٹل الادہ کر دیجئے اور آپ نے ساری مرچیں اس طریقے سے ڈنٹل الادہ کر کے اس میں ڈال لینے ہیں ٹیچو میں نے بچھا دیا ہے یہ نمی کو اگر وہ چھوڑیں گی بھی تو یہ چوس لیتا ہے تو ہماری مرچیں ہفتہ دس دن تک بلکل خراب نہیں ہوں گی جیسے آپ رکھیں گے ویسے ہی نکال لیں گے امید کرتی میری یہ ٹیپ آپ کو بسندہ ہی ہوگے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری مرچوں کے ریلیٹڈی ہے کہ بعض مرچیں بہت تیکھی ہوتی ہیں بہت کڑے بھی ہوتی ہیں تو اپنے گرمیاں آگئی ہیں تو جب ہم ان کو یوز کرتے ہیں تو اسٹمیکیوں نے جلن ہو جانا شروع ہو جاتی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اگر ہم نے ان کو یوز کرنا یہ تیکھی بھی نہ ہو ہوں تو ہم نے اس کو یوز بھی لازمی کرنا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ مرچ کو پکڑنا پکڑ کے اپنے اس طریقے سے دونوں ہاتھ اس دو فنگر سے اور ایک تھام سے آپ نے اس کو ملنا ہے یا دونوں ہاتھوں بھی لے اس طرح کی طریقے سے اس کو اس کے بعد آپ نے مرچ کو کھولنا ہے کارنا اوپر سے دنٹھل والی سائیڈ سے اور اس کو آپ نے اس کے دیکھا پانا سمیشہ بیچ میں ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ریموو کر دینا اب ہماری جو مرچ ہے بلکل تیکھی نہیں رہی کڑوی نہیں اتنی رہی تو آپ اس کا یوز لے سکتے ہیں امید کرتے ہیں یہ چھوٹے سے ٹپ تھے آپ کو پسند آئی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میری ہستری سے ریلیٹی رہی کہ جب ہم کپڑے ہستری کرتے ہیں ہماری بچیں کپڑے ہستری کرتے ہیں تو ہم کرتے کہ ہیں کہ ایسے کپڑے پہ ہستری پھیڑتے ہیں تو ساتھ ہی ہستری سٹینڈ پہ جو بھی ہم نے کپڑا بچھایا ہوتا ہے جس کے اوپر ہم رہا کپڑے ہستری کرتے ہیں تو اس پہ ہستری رکھ دیتے ہیں گرم ہستری ہوتی ہے وہ کپڑے بھی جل جاتا ہے اور ہماری ہستری کی بھی وہ کپڑے جل کر ہماری اسطری بھی خراب ہو جاتی ہے تو آپ نے کرنا کے ہم نے لینے ہی ہے ایک میٹل کی چوڑی جو بھی پرانی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے آپ نے وہ رکھ لینی ہے اس کو جب بھی آپ کپڑے پر اسطری پہ رہیں اس کے بعد آپ نے ڈریکٹ کپڑے پہ نہیں رکھنا ہے اس پہ جو سٹینڈ ہم نے چوڑی کا لیا ہے اس پہ آپ نے رکھنا ہے اس چوڑی کا سٹینڈ بنا کر جو ہم نے یوز کیا ہے زبردست آئیڈیا ہے تو آپ اپنے اس طریقے کو جلنے سے اس طریقے سے بچا سکتے ہیں اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری اس کی تار کے لیے ریلیٹڈ ہے کہ جب بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اس کی اردگرد جو فولڈ کرتے ہیں اس میں والا جاتے ہیں تو یہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ اس کو اس طریقے سے ایک سیکنڈ میں رول ہو جاتی ہے رول کر کے آپ نے اس کو اس کے اوپر چوڑی چڑھا دینی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری یہ پرابلم بھی سولو ہوگی اب یہ میس کریٹ بھی نہیں کرے گی اور ہمارے اور یہ سیو بھی ہوگی امیرد کرتے ہیں میری ٹیپ آپ کو پسند آئی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ بڑے ہی کمال کیا مجھے نے امید کہ کسی نے آپ کو پہلے کبھی یہ بتائی ہوگی اس سے ہمارے دو فائدہ ہوں گے ایک تو وہ جو عورتیں جن کے پیٹ پاہ نکل چکے ہوتے ہیں وہ اندر جانا شروع ہو جائیں گے ایک قسم یہ ایکسرسائز بھی ہوں ایکسرسائز بھی اس سے کریں گے اور دوسرا اپنے گھر پورے گھر کو کلین بھی کر لیں گے اس سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کیا ہے جو بھی آپ کپڑا لیتی ہیں جو ٹاول وغیرہ جرسی جو بھی آپ لیتی ہیں جس آپ پوچھا لگاتی ہیں نا اس کو میں نے گھیلہ کر لیا اس کے اوپر میں نے ایک پنائل کا ڈکا نا ڈال دیا ہے تاکہ جو مکھیاں مچھر وغیرہ نا اسے محفوظ رکھے رہے سکے گھر تو اب میں نے کیا کیا ہے پرانا جھوٹا لے لیا ہے اس کے اندر میں اس طریقے سے اس کو نا تو اس کے دونوں سائڈوں سے کونے ادھر والے ادھر گزار دوں گی ادھر والے پکڑ کے ادھر گزار دوں گی اور اس کو میں پہن لوں گی آپ اس سے ہی آپ پوچھا لگائیں گے یقین کریں کہ جن کا پیٹ بھڑکی ہے نا تو دینوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا اور ہمارا گھر نیٹ کلین ہو جائے گا اپنے گھر کو پوچھا لگائی ہے ایکسرسائز بھی آپ کی ہوتے رہے گی اور ہمارا گھر جو ہے وہ بھی نیٹ کلین ہوتا رہے گا امید کرتی ہیں جو میرا چھوٹا سا آئیڈیا چھوٹی سی ٹیپ ہے جو میری خود کی کریئیٹیو ہے تو بسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی اپنے سبسکرائب کر کے جانا ہے لائک اور شیئر ضرور کرنا ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی دینا ہے تو خوبصورت دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ